سرطابہ قدم حیطن سلطان زمن پھول لب پھول زقن پھول دہن پھول بدن پھول تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہیں مہن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینا مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جسم حسین اور حسن پھول محبتوں کے اس عظیم کائنات میں عقیدتوں کے دسترخان پر اسیران محفل مقدس کی بابرکت خوشہ چینیوں سے خود کو مشرف اور محضوظ کرنے کا مجوزہ پلان لے کر حاضر ہونے والی بے قرار سماتو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو جاکر بھئی تھوڑا سا ان سے بھی ملنے کہ ان کا جواب مجھ تک پہنچا کہ نہیں پہنچا میں پھر سلام محبت پیش کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے میں صرف اپنی بات کروں تو آپ خاموش رہیں گے اگر ان مصروں میں آپ کی بھی شرکت ہے آپ بھی شامل ہیں آپ کا دل ہمارے ساتھ ہونا چاہیے زبان چاہے آپ کے پاس ہو دل یہاں ہونا چاہیے آپ کا میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے وہ عبر اپناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو وہی فیرون کے گھر میں پیمبر بھیج دیتا ہے وہ عبر اپناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو وہی فیرون کے گھر میں پیمبر بھیج دیتا ہے وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے سرکارِ علیہ حضرت کی زبان میں ہم کہیں جو ناتیہ رنگ سے مرصہ ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھیگ مانگنے کو تیرا آستاں بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی مہینے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا درود پاک کے ورد مقدس سے اپنے وجود کو اپنی زبان کو اپنے قلب کو اپنے جگر کو اپنی نسلوں کو اپنے آپ کو آباد شاد مزکہ مجلہ مصفہ کریں بلند آباس پڑھیں اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائیتی مبارک بادی ان تمام عاشقانِ اولیاء کی بارگاہ تک جن کی کوشیسوں سے ایسے نامسائد حالات میں ہمارے سامنے ایسی عظیم کانفرنس منقد ہے خصوصیت کے ساتھ جس کا سیرہ اس ایک ایسے نام اور شخصیت کے سپرد ہوتا ہے ظاہری طور پر جس کے عمر بہت چھوٹی ہے جس کا قد بہت بڑا نہیں ہے شہرتیں کامیابیاں کامرانیاں میں کہہ سکتا ہوں جس کے گرد تواف کرتی ہیں بزرگوں کی دعاؤں کے حالے میں جس کی زندگی گزرتی ہے ماباپ کی شفقتیں اور محبتیں ہیں اب آپ کا پیار جس کے شانہ بشانہ چلتا ہے کہنے کو تو وہ اس حقیر فقیر کو استاس کہتے ہیں لیکن ان کی تبلیغ ان کی سپریٹ ان کا جذبہ ان کا حوصلہ اتنا اوپر ہے اتنا اونچا ہے اتنا عالی ہے کہ مجھ جیسے بہت سارے لوگ آپ کے آس پاس بھی نہیں پھٹکتے آپ کے تبلیغ دین کے جذبے کے سامنے جس کو ہم حضرت حافظ وقاری شاہ آزم آفاقی صاحب ناظر میں عالی جامعہ حاضر کے نام سے جانتا اور پہچانتے ہیں آپ کے بعد شمبپور سید آباد کے تمام تربو جیالِ خوشقیدہ باباقار بازوق مسلمان جو ہمہ وقت آپ کے شانہ بشانہ رہتے ہیں شمبپور کے مسلمانوں کو جہاں اپنی فکر ہے اپنے بچوں کی اپنی نسلوں کی اپنے گھر کو شادو آباد کرنے کی ویسے ہی اللہ کے گھر کو رسول اللہ کے گھر کو نبی پاک کے اس خوبصورت چمن کو آباد کرنے کیلئے کوشاہ رہتے ہیں اور ہمیشہ آپ کے شانہ بشانہ رہ کر اس عظیم کام کو آگے بڑھانے میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں میں اس زمین پر بسنے والے اس گاؤں میں بسنے والے اس علاقے میں بسنے والے ہر ایک زندہ دل مسلمانوں کو مبارک بادی دعاوں کے ساتھ پیش کرتا ہوں اللہ آپ کے خلوص کو قبول کرے اور آپ کی اس عظیم محنت کو کامیاب کامران فرمائے اور اس کی جزا آپ کو عطا فرمائے اللہ کی توفیق سے ہی یہ ممکن ہے ورنہ لوگ تو اپنے آپ میں اپنے بال بچوں میں اپنے گھر دوار میں اپنی زمین جائدات بڑھانے میں بینک بیلنس بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں ایسے عالم میں اگر آپ کو ایسے ایسے کاموں کی توفیق حاصل ہو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی رسول پاک کے گھر کو آباد کرنے کی اگر توفیق مل نہیں ہے تو واقعی آپ خوش نصیب ہیں میں کچھ دنوں قبل حافظ شعظم صاحب اللہ کی دعوت پر آپ کے حکم پر آپ کی نئی مسجد کا جو افتتاح ہوا تھا یا تعمیر نو کے حساب سے اس میں بھی میری حاضری ہوئی تھی اللہ کا شکر ہے آپ کا جو جذبہ ہے اللہ کے گھر کے تعلق سے رسول اللہ کے گھر کے تعلق سے وہ قابل دید ہے قابل ستائش ہے اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے سامنے اتنی عظیم کانفرنس جبکہ بڑے بڑے اداروں کے لوگ ابھی پلان بنا رہے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں بڑے بڑے محلجات کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے مدرسل میں دستار بندی کے جلسہ کیسے ہو پلان کیسے کیا جائے کیسے ممکن ہو سکے لوگوں کی بھیڑ کیسے کٹھی کی جائے یہ جگر نہیں ہو پا رہا ہے ہمتیں نہیں بن پا رہی ہیں اس صفح میں میں بھی شامل ہوں لیکن یہ عظیم کارنامہ آپ نے کر دکھایا ہے لوگوں کے لیے آپ نے ایک مشال راہ کا کام کیا ہے آئیڈیل کا کام کیا ہے اس عظیم کانفرنس کو ہمارے سامنے مراقب کر کے اللہ آپ کو اس کی جزا تا فرمائے ہمارے سامنے یہ جو سماعتیں مہتی ہوئی ہیں بچوں کی شکل میں بزرگوں کی شکل میں نوجوانوں کی شکل میں اللہ آپ کی حاضری قبول کرے آپ کے جذبے کو اجازمت قادری صلی اللہ میں محبت پیش کرتا ہے یہ دعوت دی گئی محبت سے کانفرنس میں شرکت کے لیے آپ تشریف لائے اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے مجھ سے پیشتر آپ نے اپنے مہمانوں کے ناموں کا اعلان بخوبی سماعت کر لیا ہے ہندوستانگیر اور عالمگیر شورت یافتہ شخصیتیں اس ممبر نور سے آپ کو خطاب کرنے والی ہیں شیرودب کا گلدستہ آپ تک پہنچنے والا ہے شائری کی خوشبوں سے آپ کی مشامجہ محتر ہونے والی ہیں انشاءاللہ مشائق کی عظیم یادگاریں ممبر نور پر گلدان کے طریقے سے سجنے والی ہیں جس کے چہرے محبت کو ہم دیکھیں گے سرے دست ابھی ہمارے سامنے پیکر اخلاص یادگار اصلاف عاشق الولیہ حضرت الہاج عدالت حسین صاحب موجود ہیں آپ کے شہزاد جنب بھائی زاکر حسین صاحب موجود ہیں حضرت معاشم صاحب صاحب اور خطیب علیہ السنت مفقر اسلام حضرت علمہ قیام الدین آفاقی صاحب حضرت قاری محمد صمی اللہ رزوی صاحب بلا بہت ہی خوبصورت اور اندہ لہجے کے مالک جنب حافظ وقاری بلال حمد صیبانی صاحب دیگر تمام تر حباب ماری نگاہوں کے سامنے جو موجود ہیں میں آپ کی محبت کو سلام محبت پیش کرتا ہوں